سبسکرائب کریں ہماری چینل چشتیا میکانیکو اور پاس والی بیل ایکڑ کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے ہیں جہنم سے جہنم ایک دن میں چھتیس مرتبہ پناہ مانتا ہے اور اگر جہنم کی اس وادی کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو اتنی گرمی اس سے نکلے کہ دنیا کے سارے انسان مر جائیں یہ ہے اس جہنم کی وادی کا حال کہ سوئی کے ناکے کے برابر اگر اس کو کھولا جائے تو اس کی گرمی سے انسان سارے مر جائیں اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام فرماتے اس میں جو بچھو ہے وہ اوٹوں کی طرح موٹے موٹے ہیں یہ کوئی کہانی نہیں ہے یہ کوئی قصہ نہیں ہے یہ کسی خطیب کی خطابت کی جولانیا نہیں ہے یہ کسی عدیب کی عدب کے شہپارے نہیں ہیں یہ کسی مقرر کی مبالگہ آرائیا نہیں ہے یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے یہ اس نبی کا فرمان ہے جس نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی مرضی سے گفتگو ہی نہیں کی دو سنوں سے نفرت کرنے والوں کیا اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کرتے کیا اپنے آپ سے بھی پیار نہیں کرتے اللہ اکبر تمہارے گھروں کے اندر آکسیجن کی تنکیاں رکھی ہوئی ہے لٹکا کر کے کیوں ارے آگ لگے گی تو آگ بجھائیں گے جو آگ لگی نہیں ہے اس کو بجھانے کی انتظام کر رکھے ہیں جو آگ لگ چکی ہے اس کا احساس تو کرو جو آگ لگ چکی ہے کونسی آگ لگ چکی ہے وہ جہنم کی آگ اور اللہ اللہ ایک دو سال نہیں تین ہزار سال تک قدرت نے اس کو بھڑکایا ہے اب جو جہنم کی آگ جل رہی ہے اس میں نہ روشنی ہے اس میں نہ نور ہے اس میں نہ اجالہ ہے اس میں اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اس میں تاریکی تاریکی ہے اس میں بدبو ہی بدبو ہے اللہ وقت پر فقی ابو لیس مرقندی نے لکھا ہے کہ دنیا کی یہ جو آگ ہے جہنم کی آگ کو ستر مرتبہ رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے تب یہ دنیا کی آگ بنی ہے دنیا کی آگ کی حرارت کا یہ عالم ہے تو جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا تھوڑی دیر محسوس کرو اور پھر اس نبی کا فرمان دل کے کانوں سے سنو جس نے اپنی طبیعت سے کبھی کلام نہیں کیا زبان ان کی ہوتی ہے کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے وہ پیارے محبوب تو اپنی طبیعت سے کبھی کلام کرتے ہی نہیں زبان ان کی ہوتی ہے اور کلام وہی علاہی ہوتا ہے اللہ اللہ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جو وادیے لملم ہیں اس میں جو بچو ہے وہ اوٹوں کی طرح موٹے موٹے ہیں اور ان کی لمبائی ستر سال کی مسافت ہے یعنی کوئی گھوڑا دوڑانے والا ستر سال تک جتنی لمبائی میں گھوڑا دوڑاتا رہے گا اتنے لمبے لمبے بچو اور اوٹوں کی طرح موٹے موٹے جب غیب دا نبی مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے یہ سنا تو بے قرار ہو گئے بے چین ہو گئے اس لیے کہ آقا کی بات پر پورا یقین تھا اللہ اللہ ان کو اپنی ماں کا بیٹا ہونے پر جتنا یقین تھا باپ نہیں ماں کا بیٹا ہونے پر جتنا یقین تھا اس سے زیادہ یقین ان کو مصطفیٰ جانِ رحمت کی باتوں پر تھا ماں کا بیٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماں کا بیٹا ہونے میں انسان کو کوئی شک نہیں ہوتا اللہ اللہ کسی کو بھی شک نہیں ہوتا کیونکہ انسان ماں کا ہی بیٹا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا اس صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے آقا ہمارے ماں باپ آپ کے قربان آقا یہ عذاب کن کو ان کے لیے ہے یہ عذاب کن کو دیا جائے گا تو اللہ کے حبیب مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک وقت کی نماز جان بوچ کر ترق کی ہوگی ایک وقت کی نماز اس وادی لملم میں اس کو چار کروڑ سال اس وادی لملم میں چار کروڑ سال کتنی نماز ایک وقت کی نماز ایک وقت کی نماز میں دس سے پندرہ منٹ کا ٹائم لکھتا ہے دس سے پندرہ منٹ دوستوں کی محفلے سجا کر گھنٹوں پر بات کرنے والوں موبائل چیک کرنے کے لئے واتھ سے چیک کرنے کے لئے بیٹھتے ہو گھنٹوں چلے جاتے ہیں فیس بک پہ بیٹھتے ہو گھنٹوں چلے جاتے ہیں اللہ کی ایک وقت عبادت کے لئے نماز کے لئے آؤ پندرہ بیس منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا مگر اس کے لئے وقت نہیں اس کے لئے ٹائم نہیں ایک وقت کی نماز جس نے جان بوچ کے چھوڑی وادی لملم میں کون سی وادی جس کو کہتے ہیں اللہ جس سے جہنم بھی ایک دن میں چھتیس مرتبہ پناہ مانتا ہے اس وادی کے اندر چار کروڑ سال تک اسے جلایا جائے گا میری قوم کے جوانوں وہ جسم میں طاقت کہاں سے لاؤ گے عوض کہاں سے لاؤ گے اللہ کی عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت چار کروڑ سال کس کو کہتے ہیں چار کروڑ سال کس کو کہتے ہیں افسوس صد افسوس ہم نے اپنے آپ کی بھی پروان ہی کی میری قوم کے جوانوں ہم کمزور اتنے ہیں اتنے کمزور ہیں اگر بتی کا چٹکا لگ جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں سگریٹ کا چٹکا لگ جائے ہم بے قرار ہو جاتے ہیں کتنے کمزور ہیں ہم اگر ہم پر مچھر ڈنک مارے ہم برداشت نہیں کر پاتے ہم سوئے رہتے ہیں اور مکی ہمارے جسم پہ چلتی ہے تو ہماری نیل اڑ جاتی ہے ہائے ہائے اتنے کمزور ہیں اتنے کمزور ہیں اگر کوئی ڈھانٹ دے تو اپنا چھیرہ بگڑ جاتا ہے چھیرہ اتر جاتا ہے لوگ پوچھتے ٹھیک تو ہے آپ کا چھیرہ اتر ہوا کیوں ہے لوگ کا کسی نے ڈھانٹا تھا سوچو میری قوم کے جوانوں اتنے کمزور ہیں اللہ کا وہ عذاب اللہ کا وہ عذاب جس کو پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے اللہ کا وہ عذاب جس کو پہاڑ بھی اٹھا نہیں سکتے وہ ہمارا یہ نازک جسم کمزور جسم کیسے برداشت کر سکے گا کتنے نادان ہیں نا کتنے کمزور ہیں نا اور پھر سوچو تو صحیح اللہ ہو اکبر جب کوئی مسیبت آئے اللہ بچا لے ایکسیڈن اٹھتے ہوتے بچ گیا تو کیا کہتے ہو اللہ نے بچا لیا صحیح زیر موہ میں چلا گیا تھا بچ گیا اللہ نے بچا لیا صحیح کچھ پی لیا نقصان تھا پوائزن ہو گیا انفیکشن ہو گیا بچ گیا اللہ نے بچا لیا ارے ہر مسیبت سے اللہ بچائے لیکن بے نمازی کو بچانے والا اللہ جب عذاب میں گریفتار کرے کون بچائے گا قدرت جس کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لے قدرت جس کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا شکریہ